پاکستانی مشہور شخصیات کے حالیہ بول فوٹو شوٹس بہت ساری پاکستانی مشہور شخصیات ہیں جو مختلف ڈیزائنرز کی کیے جانے والے فوٹو شوٹ میں جلد دکھانے سے نہیں جڑتی اس کے باوجود وہ ان فوٹو شوٹس میں جس دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اکثر تنقید کی زد میں رہتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر لوگ ان مشہور شخصیات سے ایک خاص لباس کی توقع رکھتے ہیں لیکن وہ یقینی طور پر ان حدود کو خود پر نہیں ڈالتے یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم انہیں فوٹو شوٹ میں دیکھتے ہیں جنہیں بہت سے لوگ قابل اعتراض سمجھتے ہیں فوٹو شوٹ بول ہوتا ہے جب موڈل صرف جلد ہی نہیں دکھاتا بلکہ اس قسم کے پوز بھی ہوتے ہیں جو بہت بول سمجھے جاتے ہیں رباب علی رباب علی ایک موڈل ہیں اور دیگر موڈلز کی طرح رباب بھی اکثر فوٹو شوٹ میں ایسے لباس پہنے نظر آتی ہیں جنہیں بول قرار دیا جا سکتا ہے پاکستان میں آج کل زیادہ سے زیادہ فوٹوگرفرز نے مغربی رجانات کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ خواتین موڈلز کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ آرام دے ہیں جو مغربی موڈلز کی طرح جلد دکھاتی ہیں جہاں تک بول فوٹو شوٹ کا تعلق ہے یہ حالیہ دنوں میں کسی بھی پاکستانی مشہور شخصیت کا سب سے بول فوٹو شوٹ تھا سبا کمر سبا کمر پاکستان کی سب سے پسندیدہ شخصیات میں سے ایک ہیں جن کی اداکاری کے پروجیکٹس نے انہیں گزشتہ برسوں میں مقبول بنایا ہے وہ بھی پاکستان کی ان مشہور شخصیات میں سے ایک ہیں جنہیں واقعی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں در حقیقت وہ اکثر ایسی شوٹنگز کیلئے موڈلنگ کرتی نظر آتی ہیں جن پر لوگ تنقید کرتے ہیں حال ہی میں انہوں نے اپنے فوٹو شوٹ کی چند تصاویر پوسٹ کی جو ان تصاویر میں پہنے والے مختصر لباس کی وجہ سے تنقید کی زب میں آئیں صحیفہ جبار صحیفہ جبار ایک اور پاکستانی اداکارہ ہے جن کی حقیقی زندگی کی شخصیت سکرین پر نظر آنے والے اوتار سے بلکل مختلف ہے وہ کبھی بھی جرت مندانہ لباس پہننے سے نہیں ڈرتی اور کچھ جلد دکھانے میں زیادہ آرام دے ہیں صحیفہ جبار نے حال ہی میں ایک ایکٹیو ویئر برینڈ کے لئے فوٹو شوٹ کیا اور اس کے پوز اور لباس دونوں ہی آیا تھے مہربانو مہربانو کے پاس اداکاری کی کچھ اہاں پروجیکٹس بھی ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا پر اپنے بول موقف کے لئے بھی جانے جاتی ہیں وہ ایسی تصاویر پوسٹ کرنے سے نہیں ڈرتی جن کے بارے میں وہ جانتی ہیں کہ عوام ان کا خیر مقدم نہیں کریں گے وہ اکثر موڈلنگ فوٹو شوٹ کا حصہ ہوتی ہیں جنہیں اکثر اداکار اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ کتنے بولڈ ہیں یہاں ان کے حال یا فوٹو شوٹ کی کچھ تصاویر ہے جو بتاتی ہیں کہ مہربانو کتنی بولڈ ہو سکتی ہیں اشنا شاہ اشنا شاہ نے اپنا ایک بڑا نام بنایا ہے اور ڈراما سیریل بیلا میں منفی کردار ادا کرنے کے بعد انہیں زیادہ شہرت ملی اشنا شاہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بیرون ملک گزارا ہے اس لیے وہ بے باک اور کھلے ذہن کی مالک ہیں جبکہ عام طور پر بھی خاص طور پر ایوارڈ شوز میں لباس زیبتن کرتے ہیں ایک جم پہننے والے برینڈ کے لیے کیے گئے حالیا فوٹو شوٹ میں اشنا شاہ کو بہت زیادہ جلد دکھانے کا انکشاف کرتے ہوئے دیکھا گیا اور اس کے لیے انہیں باڈی شیمنگ کے ساتھ تنقیت کا بھی سامنا کرنا پڑا اروہ حسین اروہ حسین ایک اور پاکستانی مشہور شخصیت ہے جو واقعی موڈرن ہے اور اسی لیے وہ اکثر بے باک لباس زیبتن کرتی نظر آتی ہیں وہ ایکٹیو ویئر مہم کا بھی حصہ تھی اور یہ وہ ہے جب وہ ایکٹیو ویئر کا لباس پہنے ہوئے نظر آئیں جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کی ڈریسنگ اور یہاں تک کہ اس کے پوس پر بھی کافی تنقید کی اور اروہ حسین نے کبھی بھی ان پر ہونے والی تنقید کی پرواہ نہیں کی اور جس طرح وہ چاہتی ہیں ویسا ہی لباس پہنتی ہیں جو کوئی بھی آئیشہ عمر کو سوشل میڈیا پر فالو کرتا ہے وہ اس بات سے واقعی ہوگا کہ آئیشہ عمر جلد دکھانے میں کتنی آرام دے ہیں جہاں تک پاکستان کی جدید اداکاراؤں کا تعلق ہے آئیشہ یقیناً اس فہرست میں سر فہرست ہیں اپنی تازہ ترین فوٹو شیوٹ میں سے ایک ہیں وہ رسمی مشرکی لباس میں دیکھی گئی تھی جو کافی آیان تھی آمنہ الیاز آمنہ الیاز ایک موڈل اور اداکارہ ہے جو اپنے بولڈ فوٹو شیوٹس کیلئے بھی جانے جاتی ہیں چونکہ وہ اداکاری میں آنے سے پہلے برسوں تک موڈل تھی لہٰذا جب بات بولڈ تصاویر کی شیوٹنگ کی ہو تو وہ کھلے ذہن کی بھی ہیں اور فہرست میں شامل تمام مشہور شخصیات کی طرح وہ صرف اس تنقیق کی پرواہ نہیں کرتی جو اسے اکثر ملتی ہے سونیا حسین سونیا حسین اس وقت زیادہ بولڈ نہیں تھی جب انہوں نے اپنے شو بس کریئر کا آغاز کیا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بولڈ لباس عبتن کرنا شروع کر دیا ہے اور فوٹو شیوٹس کروانا شروع کر دی ہیں جنہیں بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ ظاہر کرنے والا سمجھا ہے سونیا حسین کو ان فوٹو شیوٹس کے لیے اتنی تنقیق کا نشانہ نہیں بنایا گیا جتنا کہ کچھ دیگر پاکستانی مشہور شخصیات کو